عمر ایاد ایک سوال ہے اس وقت کہ یہ جو حکومت ہے اس کا تو ٹینیور بس اب دو مہینے ہیں اور اس کے بعد پھر عام انتخابات ہونے ہیں نگریان گورنمنٹ نے آ جانا ہے لیکن یہ جو پلان ہے یہ بڑا ایک بڑا سنجیدہ پلان ہے اور اس کے لیے بڑا ٹائم درکار ہے تو یہ حکومت جو ہے یہ پھر یہ اس موقع پہ آکے یا کم از کم چھ مہینے پہلے آ جاتا یہ پلان تو یہ اس کی کیا بڑے شکوک اس سے ابر رہے ہیں ایک کہ شاید پھر انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے آگے جائیں گے انتخابات دیکھئے اگر جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی کیونکہ اس وقت ہم فائننشل کرائیس سے گزر رہے ہیں جو بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو ہر جماعت اپنے منفیسٹو پر آتی ہے تو اس نے اپنے منفیسٹو پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ پلان کسی پولیٹیکل پارٹی کا منفیسٹو نہیں ہے یہ پلان ہے پاکستان کی معاشی ترقی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ایک وہ جو میسا کے معیشت ہے وہ بیسیکلی ضروری ہے بلکل یہ اس کے لیے ہے کہ جو بھی پارٹی آئے گی اگلے الیکشن میں اسی کو آگے لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ ہم پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہی رہا ہے کہ ہر جماعت پانچ سال کے بعد نہیں لیکن اگر آپ ایکنومک ایجنڈا ابھی پہلے تیع کر دیں گے آنے والی حکومت کا تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے نہیں ایکنومک ایجنڈا نہیں ہے بلکہ آپ اس وقت جس فائنینشل کرائیسس سے گزر رہے ہیں اس فائنینشل کرائیسس کو ختم کرنے کے لیے آپ بھی بات کریں ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ہم نے آئی ایم ایف سے نوے جائزے کا لینا ہے اور ہمیں کتنی منتقر نہیں بڑھیں میں آپ کو مثال کے طور پر محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں آئی پی پیز آئے ایگریمنٹ سائن ہوئے تو نون لیگ نے ہمیشہ کہا کہ ان ایگریمنٹس کو اس طرح سائن نہیں ہونا چاہیے تو پوری قوم جو ہے یہ جو بجلی کے کارخانے اتنے مہنگے جس طرح سے ہوئے اور وہ ہم اس میں پید دیتے رہے پھر ہم نے ریکوڈک کو دیکھا ایک ایگریمنٹ ہو گیا اس کو پھر جب سپریم کورٹ نے اس میں انٹروین کر کے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں دیکھے ہمیں کتنی پینلٹی تو جو ایک جو آنے والی جو جماعت ہوتی ہے ان تمام ایگریمنٹس میں اس وقت پاکستان کی آرمی انوالڈ نہیں تھی نہیں دیفنیٹلی وہ تو ٹھیک ہے نا اب یہ جو ایکنومک ریوائیول پلان ہے یہ صرف اور صرف اسی لیے کہ اس میں ہماری آرمی بھی انوالڈ اور جو فیسیلیٹیشن سینٹر یا ون ونڈو ہے وہ اس کو ہینڈل آرمی کریں اچھا اس میں سی پیک بھی ہے کہیں اس میں سی پیک بھی ہے لیکن جو اس میں اصل چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پاس لائف سٹاک ہے ہمارے پاس ہگریکلچر ہے ہمارے پاس منورلز ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم نے انویسمنٹ ہم لا سکتے ہیں نہیں لا سکے میں آئیل ریفائنری کی بات اس لیے کر رہا ہوں میں آپ سے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سی پیک آ رہا ہے یہ گیم چینجر ہے پھر وہ مجھے نہیں پتا وہ گیم چینجر کہاں چلا گیا نہیں سی پیک گیم چینجر تھا سر گیم چینج ہوئی جب آپ کے لوگوں کی زندگیوں میں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی اس طرح آئی کہ سی پیک کہتے ہیں مجھے حالانکہ اس کا بڑا نقصان ہوا بس ذاتی طور پر لیکن لوگوں کے لیے بہت سہولیات ہوئی یہ جو آپ کا ہویلیاں تھا سیکشن بنا موٹر وے کا اب تھاکوٹ رائی کوٹ بنے گا تو آپ کی جو سوس ٹرائی پورٹ ہے اس سے سامان کی نکلو حمل جو ہے وہ آسانی سے ہوگی چائنہ کو ایکسپورٹ ہوگی چائنہ سے امپورٹ ہوگی یہ گیم چینجر تھا لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس حکومت نے اس کے جو معاہدے تھے اس پر سوالات اٹھانے شروع کر دیئے کہ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہوا یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہوا ہم اس کو ریویو پہ جائیں گے ہم اس کی نظر سانی کریں گے میں نے جو آپ سے سوال کیا دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ابھی آج اکٹھی ہیں یہ لیکن جب الیکشن ہوگا تو یہ کہہ رہے ہیں خود سے ابھی کہ ہم اپنے اپنے منفیسٹو پہ الیکشن لڑیں گے میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں نادرہ کا چیئرمن پی سی بی کا چیئرمن اور بہت ساری اپوائنٹمنٹس اس پر بھی ان کا اتنا جھگڑا ہے فنڈز پہ جھگڑا ہے کہ پچیس عرب وفاق اور دینے چاہیے سندھ یہ کہہ رہا ہے اس کو میچ کرنا چاہیے تو یہ جو ایک ایک نومک جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں سیاسی جماعتیں وہ تو بڑا اس کیونکہ اپنی ناکامی وہ نہیں قبول کرتی دوسرے پر مد بڑھنے کی کوئی لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا چلی یہ خوش آئین ہے کیونکہ یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک جو پہلے تو اپکس کمیٹی ہے اپکس کمیٹی ہے اس کے نیچے دو کمیٹیز بنائی ہیں ایک ایگزیکٹیف کمیٹی ہے اور ایک ایمپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اب ایگزیکٹیف کمیٹی کو چیئر جو ہے وہ اس وقت اس کا اجلاس ہر ایک ماہ کے بعد ہوگا اور جو ایمپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہر پندرہ دن کے بعد ہوگا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کیر تیکر سیٹ اپ بھی آتا ہے تو وہ اس کا ایمپلیمنٹ گئے اپکس کمیٹی کو ایمپلیمنٹیشن کو سنداز سے میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ گول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے گئے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے